دنیا سپیشل کراچی کی بات کریں تو یہ بہت اہم شہر ہے پاکستان کی معاشی شہرگ ہے اور تین مہینے پہلے یہاں پر ایک نئی جماعت نے جنم لیا جسے ایک نئی تحریک کہا گیا اور اس تحریک کے آج تین مہینے پورے ہو چکے ہیں جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ پارٹی ٹیک آف کرے گی کیا اس طرح سے اس پارٹی نے ٹیک آف کیا اور عید کے بعد کراچی میں خاص طور پر جہاں پر اس وقت آپریشن بھی زبردست طریقے سے چل رہا ہے اور یہاں کے معاملات ملک کے دیگر علاق ان سے تھوڑے مختلف معاملات ہیں یہاں پر سیاسی صورتحال کیا ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان زمین پارٹی کے روح روان جناب مصطفیٰ کمال صاحب سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنی سیاسی کیریئر کے بیس پچیس سال ایک فلسفے کے تحت صرف کیے وہ الگ بات کیا آپ کے متحدہ سے متحدہ کیا قائد سے اختلافات ہوئے آپ کو بعد میں پتا چلا کہ وہ آپ کے مطابق ملک دشمن ہیں یا نہیں میرے مطابق ساتھ آوزین صاحب کی مطابق وہ روک ہے انہوں نے خود کون میں نے نہیں الزام لگایا ان کی کونفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں اسکارلینڈ یارٹ کی جو پیپر ہے جو اسکارلینڈ یارٹ یون کرتی ہے آپ اس سے اگر بچنا چاہے تو یہ اور بات میں قانونی طور پر ابھی تک ثابت نہیں ہے اگر ہوتا تو پھر دیفنیٹلی یہاں پر اس کا جواب ہے میرے پاس اس کا جواب ہے میرے پاس لیکن ہے نہیں آپ کا سوال کچھ اور ہے آگے چلتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ نے فلسفہ پورا سرف کیا جو اپنی زندگی جو آپ نے گزاری ایک کاؤس تھا وہ تمام جدو جہد آپ کی ختم ہو گئی باکسر زمین بننے کے بعد مہاجر قوم کے حقوق اس کے لیے جو ایک منشورتہ متحدہ کا وہ منشور غلط تھا وہ جدو جہد غلط تھی اب آپ نئے سلے سے پورے ملک کے لیے بات کر رہے ہیں میں جو ہے وہ اگر مہاجروں کو کراچی کو مہاجروں کو پاکستان سے الگ کروں گا تو مجھ سے بڑا مہاجروں کو دشمنی کوئی نہیں ہوگا یہی مہاجر جو ہے وہ پہلے جرنیل بن رہا تھا جج بن رہا تھا جرنلسٹ بن رہا تھا لوئر بن رہا تھا � انجینئر بن رہا تھا پورے پاکستان میں جا رہا تھا عزت تھی چیزیں تھی اور میں اگر جو ہے اس کو آئیسولیٹ کروں گا اس نارب نہیں بہاجر پاکستانی ہے اتنا ہی زیادہ پاکستانی ہے جتنے کوئی اور ہیں اور ہم نے جو ہے وہ اس کراچی کو اور مہاجروں کو اور پاکستان کو آپس میں ملانا ہے میرا آئیسولیٹ ہے کہ بیس پچیس سال کی جو آپ کی جدو جہد تھی وہ آپ سمجھتے ہیں غلط تھی نہیں نہیں وہ بیس پچیس سال کی جدو جہد جو ہے وہ غلط نہیں تھی التاہ حسین صاحب was a lost cause التاہ حسین صاحب کی پچھلے بیس سال کی وہ راک ایجنٹ ہیں التاہ حسین صاحب نے خود بتایا کہ وہ راک ایجنٹ ہے بائیس سالوں سے نہیں وہ تو وہ معاملہ بالکل الگ ہے میرا کال نہیں تھا التاہ حسین کو فال آر تھے ہم کوٹا سسٹم تھا کراچی کے حکوم کے التاہ حسین ایم کیم کراچی کے ایم کیم آپ ایم کیم کا حصہ تھی اور آپ اس کے لئے کام کر رہے تھے اب کراچی ہیدراباد میرپور نواب شاہ یہاں بسنے والے جو مہاجر ہیں ان کے جو ان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لئے ایم کیم بنائی تھی نا اس کے لئے آپ کام کر رہے تھے تو یہ سب کچھ جو آپ نے کیا یہ سب کچھ غلط تھا نہیں نہیں یہ جو کیا بلکل غلط تھا یہ جو ان کا منشور تھا جس پر یہاں کی کروڑوں عوام نے ان کو لبیتا فروڈ تھا نا یار فروڈ تھا سارا تو پھر اگر ان کا فروڈ تھا تو باقی قومیتوں کا جو کی جگہ ہے تو باقی قومیتوں کے میں ذمہ دار نہیں ہوں نا میں اس کا پارٹ نہیں رہا آپ کوئی ملکی سیاسی جمعات ہیں میں اس کا پارٹ نہیں رہا کیا آپ ہزار والے والوں کو اپنی پارٹی میں آنے کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو وہاں پر اگر تحریک چل رہی ہے ایک نئے صوبے کی اپنے حقوق کے تحفظ کی اور وہی تحریک وہی نارا یہاں پر لگ رہا ہے تو یہاں کے لیے وہ نارا غلط ہے وہاں کے لیے وہ نارا دوسر ہے ہزار والے روک ایجنٹ ہیں میں صرف نارے کی بات کروں میں اہمی بات نہیں کروں میں آپ کی سیاست کی بات کروں آچہ وہاں کے آپ ہزار والے چوبے کی حق نہیں آپ کچھے وہ لیفٹ اور رائٹ سے بالکل ایسٹ اور ویسٹ اور میں اس پر بات ہی نہیں کر رہا اگر یہ بات ہی نہیں کروگا میں تو آپ کی سیاست کی بات کروں ایسا ہو نہیں سکتا اتنا آسان گیم نہیں ہے یہ کہ آپ اپنا میٹھا میٹھا آپ کو کڑوا کڑوا تھوٹو کریں ایسا نہ کریں آپ جب بات کریں گے مجھ سے تو پورے پیکیج بے بات ہوگی اس لیے کہ ایسا ہوسین کی سیاست میں اگر آپ بات نہیں کریں گے اگر اس کی بیک گراؤنڈ کو نہیں کریں گے تو میں آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کر باؤں میرا سوال یہ ہے کہ کراچی کے لوگ کوٹا سسٹم کوٹا سسٹم پہ آپ بات کرتے رہے کیا آپ کوٹا سسٹم کی بات آپ کریں گے ہم جو کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے میرٹ پہ ساری چیز ہونی چاہیے کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے ہمارا منشور آ رہا ہے نا منشور سب کچھ بتا رہا ہے ہم اپنے منشور پہ جا رہے ہیں اب پاکستان میں جہاں جہاں بھی صوبوں کی تحریکیں چل رہی ہیں اس کیلئے ہم نے ہمارے پاس ہمارا منشور کیا کہتا ہے ہماری پولیسی کیا ہے صوبے بنانے سے پہلے پیورلی ڈیولوشن ڈیوال لوکل گورنمنٹ آپ کو گراؤنڈ پہ لے کر آنی ہے صوبے آج چار ہیں کل بیس صوبے ہو جائیں گے پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہونے ہیں جب تک اس گلی میں اختیارات اور وسائل نہیں آئیں گے تو صوبے آپ چار کے بجائے بیس بھی بنا لیں گے تو آج چار چودری ہیں کل بیس چودری ہو جائیں گے جو ایجنڈا ہے وہ یہ کہ آپ تمام ملک کے جو عوام ہیں ان کو ایک ساتھ بٹھا سکیں ان کو ساتھ لے کر چل سکیں ان کے اختلافات ختم کر سکیں آپ ایک طرف اختلاف ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی گفتگو کا آغازی اختلاف سے کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں جوہے وہ روک ایجنٹس میں تو کسی آدمی سنوں تو برا نہیں کہہ رہا ہے ایم کی ایم کی آدمی کو میں تو کہہ رہا ہوں الطاہ حسین اور چار لوگ روک ایجنٹ ہیں وہ ان کو جہے وہ غلط رستے پر لے کر آ رہے تو میں روک ایجنٹ برا ملک روک ایجنٹ تو نہیں ہے میں تو الطاہ حسین صاحب کے لئے دعا کر رہا ہوں کہ الطاہ حسین صاحب کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق دے توبہ کریں وہ آپ پس کو ثبوت ہے ہاں ہے آپ نے دیئے مجھے ثبوت ٹی وی پہ مجھے آپ نے دکھایا ہے سکاللینڈ یارڈ نے اون کیا ہے الطاہ حسین ایم انور تارک میر زندہ ہیں مکھی گناہ پہ بیٹھے پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اوپر روک ایجنٹ کا الیگیشن لگ رہی ہے آپ کے اوپر ان کا آدمی بیٹھ کر کہتا ہے اچھا کون سا پیپر وہ تو تردید کر دیتی نہیں کیے تردید نہیں کیے تردید ایم انور نے تردید کیے الطاہ حسین نے تردید کیے تارک میر نے تردید کیے رابطہ کمیٹی لے ارے یا رابطہ کمیٹی کا ندیم نوسطق کہتا ہے کون سے پیپر ہیں میں نے دیکھے نہیں ہے چاند پہ رہ رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتا اسکارلنڈ یارڈ نے پیپر ان کی ہے آپ کو نہیں پتا ان کی پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے ان کی پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے کونسا کوئی پیپر لیک نہیں ہوا مصرد بھائی دیکھو اس والی بات پر یہ والا رویہ ہے آپ کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں نہیں میرا رویہ ہے اگر آپ کی نئیوٹی اگر آپ یہ کہنے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں سر تسلیم اقام کر کے اس کو مان رہا ہوں تو مجھے آرگومنٹ تو کرو آرگومنٹ بیسس پہ کرو نا اب اگر ہزارہ تحریک ہے کوئی بلوچستان میں کوئی تحریک ہے سندھ کے حقوق کے لیے تحریک ہے مختلف قوموں کے حقوق کے تحفظ کرنے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں وہ سب غلط نہیں نہیں اس پر میں ڈیپینڈ کرنے ہو یہ تو جو لوگ بات کر رہے ہیں جو لوگ ان کو چلانے ہوئے ہیں اگر یہ غلط ہے تو پھر سب غلط میں تو دیکھوں میرا اپنا ایجنڈا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندری رہ کر مسائل کا حل ہونا ہے ملک کے اندری رہ کر مسائل ہیں تھے ہیں رہیں گے اس کا یہ مددہ نہیں ہے کہ آپ باہر کی کسی فورس کے ایجنڈ بنیں اس سے پیسے لیں ملک میں لوگوں کو مروائیں اور اس طرح لوگوں کو نوجوانوں کو اس طرح اس لائن میں لگائیں میرا سوال تو بلکل مختلف ہے اگر ایمکی ایم یہ کام کر رہی تھی کہ اپنی قوم کے لیے اس نے آواز بلند کی تھی اگر آپ دوسری سیاسی جماعتیں یہی کام کر رہی ہیں تو پھر وہ بھی غلط ہوئی ہیں آپ کے ناظرین کی مطابق ہیں آپ ایک ہی لمحے میں دو چیزوں کو ملا نہیں سکتے ایمکی ایم تو جو کر رہی تھے ہلتاہ حسین صاحب کو میں نے بتایا آپ کو ایمکی ایم تو جو ہے وہ آواز کچھ لگا رہی تھی کر کچھ اور رہی تھی نا آواز کچھ لگا میں بتا رہا ہوں نا بائیس سالوں سے تو وہ خود بول رہے ہیں کہ بھائی چار جگہ چار دفعہ تو وہ رو کے چیف سے یورپ کے چار شہروں میں ملاقات کر چکے ہیں ان کے گھر سے سن سن ان کے گھر سے ان کے گھر سے ویپن کے لس نکلتی ہلتاہ حسین صاحب کے گھر سے یہ کراچی کی پولس نہیں نکال لی اسکورلنٹ یار نکال لی دو باتوں کو آپس میں ملا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ رو کے ایجنٹ ہیں اگر ان کے تعلقات پاکستان دشمنوں سے ہیں اگر نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی کونفیشن یہ پرستہ تو ریاست کرے گی یہ فانون کرے گی یہ پانونی ادارے کرے گی ریاست اس لیے نہیں مانے گی کہ ایسی پارٹیز جو سوٹ کرتی ہیں حکومت وقت کو اگر ایسی پارٹیز کے پاس پیوز پارٹی کی حکومت ہے یہاں پر صوبائی حکومت اور پی ایم ایل این کی وفاقی حکومت ہے وہ ایجارہ داری نہ کر سکیں شہر کا بیڑا گھر نہ کر سکیں پھر ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ہو گئی پیپلز پارٹی ہو گئی یہ بھی شریکی حکومت وقت بلکل ان کو سوٹ کرتی ہے شریکی جرم ہے پھر شریکی جرم جو ہے وہ لفظ میرا نہیں ہے وہ آپ کا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی پارٹی ایسی پارٹیاں بڑا سنگین ارزام ایسی پارٹیز حکومت وقت کو سوٹ کرتی ہیں کیونکہ جب انسان جرائم میں تو سہولتکار ہے نا پھر وہ ہاں ہے نا نہیں کر رہے ہیں سہولتکار ہے آپ نے جوہ پرائم ایسر صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں چھوڑے سنیں کہ علتہ حسین روک ایجنٹ ہیں آپ نے کیا وفاقی وزیر داخلہ کی سٹیٹمنٹ نہیں سنیں آپ نے کراچی پولس کے لوگوں کی سٹیٹمنٹ نہیں سنیں تو جب یہ ہیں آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ سے مراد حکومت وقت مجھے بتا رہی ہے تو یہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی جوہ پنامہ لیگز کا میڈر نہیں ہے یہ بھائے ملک کی دشمن ایجنسیز کے ساتھ تعلقات اور اس کے ساتھ مل کر کاروائی کرنے کا تو اگر اس کے بعد آپ خاموش ہیں اور آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور آپ پروٹوکول دیں that means کہ آپ آج یہی ایمکیم حکومت ہٹانے کی تحریک شروع کرے جنونلی آپ دیکھیں کہ ان کو دو گھنٹے میں سکالڈ انڈیار ان کو گرفتار کر رہے ہوگی آپ نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی سہولتکار ہیں کون سے اس معاملے پر اس ملک کی اسکری اسٹیبلشمنٹ اس کو بھی تو نظر آ رہا ہے اگر یہاں سے ہی سب کچھ ہے اگر سیاسی جماعتوں کو سوٹ کرتا ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتی ہوں گی الطاف حسین نے ڈینائی کیا کہ وہ راک ایجنٹ نہیں ہے رابطہ کمیٹی نہیں کیا ہے نہیں کیا ہے جناب آپ میڈیا صاحب کا تعلق ہے بی بی سی ورلڈ نے ڈوکومنٹری چلائی ہے سننا میری بات ٹھیک ہے اور اس پہ کیٹو گرکلی کہا ہے کہ وہ الطاف حسین تاریخ میر اور پیپر دکھا ہے اس کے اوپر کہ یہ راو سے فنڈنگ آ رہی ہے اسلام آباد نیو ڈیلی اور لندن میں جو حالات یہ تر برطانیہ پارلیمنٹ نے کہہ دیا کہ ایسا کوئی پر لیکنی ہوتا سن تو لیں میری بات تو سن لیں میری بات سن لیں برطانیہ میں ڈیفیمیشن کے اتنا زبردست قانون ہے کہ وکیل آپ سے پیسے نہیں لیتا وکیل آپ سے پیسے نہیں لیتا اگر سٹرونگ کیس ہے وہ کہتا جو پیسے ملیں گے جب اس کی جب اماؤنٹ ملے گی تو آدھ آدھ کر لینا ٹھیک ٹھیک ہے ہائیس ترین لوئر فرم ہائر کرتے اور کیٹوگورکلی یہ تو پاکستان ہے نہیں برطانیہ کے تو ڈیفیمیشن کا قانون ایسا کہ آپ کو بلینز آف کونڈ آپ کو دینے پڑ جائیں گے ایک اپلیکیشن ہی لگا دیتے برطانیہ میں وکیل کر کے ایک اپلیکیشن پاکستان من کے خلاف کاروائی چولی ہوتی پارٹر تین یہ کسی کے خلاف نہیں ہے بلکل صحیح سمت میں جا رہا ہے نہیں صحیح سمت میں نہیں جا رہا اس میں بہت ساری لوپ ہولز ہیں یہی تو ہم ساری بات کر رہے ہیں مثلا مثلا وہ عام لڑکوں کو کارکنوں کو نہیں پکڑنا چاہیے ان کو اسلحہ کا موقع دینا چاہیے ان کو روک ایجن نہیں سمجھنا چاہیے میں تو آکے آواز لگائی کہ ان کے لئے جس طرح آپ بلوجستان میں آپ نے پیکیج اناؤنس کی اس طرح آپ ان کے لئے پیکیج اناؤنس کریں ان کو ایک دفعہ موقع دیں نہیں بنیں گا روک ایجن پہلے ان کو کوئی بتانے والا نہیں اس آپریشن کا کپتان آپ کی نظر میں کون ہے جرنل بلال جو اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں میں آم نور سیکیورٹی سیکیورٹی انیلیسٹ جس کومنٹ سوالوں کا جواب دوں سیندھ کا چیف منسٹر قائم علی شاہ وہی کپتان مجھے نہیں پتا کپتان کیا ہوتی ہے آپ کی نظر میں کس سے آپ کو بات کرنی چاہیے آپ قائم علی شاہ صاحب سے بات کر رہے ہیں جرنل بلال سے بات کر رہے ہیں اس وقت کون چیزوں کو یہاں پر لے کر چل رہے ہیں چیف چیف منسٹر سیندھ کے جو ہیں وہی چیف ایڈگرڈی پہ ان سے بات کرنی چاہیے سب آپ نے کی ان سے بات کس حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکوں کو نہ سننے میں بہت رابطہ بھی تو ہوتا ہوگا تو میں آپ کو ٹی وی میں تھوڑی بات یں ہونی چاہیے معاملات کو ٹھیک کرنے شہر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لئے قوت تو ہیں کون متحدہ رہو تک ہوتے رہے ہوا کریں مجھے تو اس پر کوئی ہوئی نہیں تو کیا ان سے بات چیز ہونی چاہیے کسے متحدہ ایجنٹ سے بات نہیں متحدہ الگ چیز التاہ حسین ابھی تو التاہ حسین متحدہ اور قریب ترین حلقوں میں رہے مطلب یہ کہ آپ ٹیلی فون آپ اپریٹر رہے اس کا مطلب یہ کہ آپ بہت قابل اعتماد آدمی تھے آپ وزیر بنیں آپ نازم بنیں آپ سینیٹر بنیں مینوائل آپ کے ایف جو بہت اہم ادارہ جہاں سے سارے فنڈز جرنیٹ ہوتے آپ آپ وہاں پر کام کرتے رہے وہاں پر آپ کے پاس کوئی ثبوت ایسا نہیں تھا جس کو آپ لے کر آتے اور رکھتے سامنے کہ یہ میرے پاس موجود ہے کیونکہ آپ تو بلکل قریب تھے بہت قریب تھے آپ مجھے ہینک کروا دیجئے اس والی بات پر میرے پاس آپ کی اس والی بات کا کوئی جواب نہیں ساری بات آگے بڑی میں دوسر دفعہ اس والی بات کو جواب دے چکا ہوں تو آپ جی وہ اگر کوئی وات سیپ سوال آیا ہو تو جی وہ فیر ایک اچھا چلیں آپ اس بات کا بھی جواب نہیں دے رہے مختلف بات کے جواب اس تین مہنے پہلے آپ نے بارٹی کی بنیاد رکھی اگر اس وقت میڈیا کا فوکس آپ پر نہ ہو تو آپ کی پارٹی کہاں کھڑی گئی جہاں ہے وہیں کھڑی ہوگی اسی طرح سے کیا سٹیننگ ہے اس وقت یعنی کتنی کتنی منظم پارٹی ہے الحمدلللہ بہت منظم پارٹی کتنے ونگز ہیں میرے کتنے ونگز ہیں پارٹی کے ہماری یوٹ ونگ بن گیا شعبہ خواتین بن گیا ہمارا جوہ ورکنگ مسائل کمیٹی بن گئی ہماری کتنے ایفیکٹیو ہیں اللہ شکر بہت ایفیکٹیو روزانہ لوگ اس میں آرہے ہیں اس میں کام ہو رہا ہے ابھی کراچی میں بارشیں ہوئیں کراچی میں بڑے مسائل ہوئے تین دن تک بجلی بند رہی کئی لوگ مرے بھی حادثات بھی ہوتے رہے آپ کی پارٹی کا کیا کردار تھا شہریوں کی مدد کے لیے اداروں کو فون کیا ہم تو یہ سکتے ہیں فیلڈ میں کیا کام تھا فیلڈ میں ہمارے پاس نہ ایم پی ایز ہیں ابھی نہ ایم این ایز ہیں اور نہ میں تو تندیمی دھانچے پہ والینٹرز ہوں گیا نہیں کام نہیں ہوتا انتظامیہ کو انتظامیہ کو کام کروانا پڑتا ہے 2005 کا زلزلہ یاد ہے والینٹرز اس لئے کہ سارے ریسورسز مشینری پیسہ انتظامات ان کے پاس ہیں کہیں والینٹرز ہوتے ٹریفک چلوارہ ہوتے کہیں سے پانی نکل رہے ہوتے کہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے کچرا اٹھانے کیلئے پانی کیلئے ہمیں ان اداروں کو پیچھے لگتر ان سے کام کر یہ ونگز ان وہ یہ کام کرنے کے لئے کبھی بھی نہیں کریں گے اس وقت تک جہاں سے آپ نے پارٹی کی ابتدا کی اس شہر میں آپ کوئی دوسرا تیسرا آفس نہیں ہوگا تو آپ کو اس شہر کی عوام نے ویلکم کیا میری پریزنس بہت اچھے ایک 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 گھر میں میری پریزنس کیسے آج کیا دور آفس کھولنے کے لئے کی مجبوری کا دور ہی نہیں ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آواز جاتی ہر جگہ لوگ ہماری پریزنس مشہرح صاحب کوئی دس لاکھ سے زیادہ نہیں میں نہیں کہا میڈیا کا دور ہے لوگوں کو آواز پہنچانے کا دور میری پریزنس ہر جگہ ہر گھر میں اور لوگ میری بات سن رہے ہیں لوگوں نے جو ووٹ نہیں ڈالا ہماری بات سن کے بعد چھے پرسنٹ ووٹ تان آؤٹ رہے گئے آپ کی پارٹی کا میری پارٹی ایمکیم کو ڈیفینڈ کر رہے نا میں ڈیفینڈ نہیں پاکستان کے ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پاکستان کا پرچم بلند نہیں ہو سکتا قومی طرح نہیں پڑھا جا سکتا تو وہاں پر جو لوگ آپ نے کیوں نہیں لیا میں تو مونکی پارٹی سے نکل کے تھوڑی گیا ہوں میں تو پہلے یہاں آیا ہوں نا پر ان کے پاس بھی میرا ایشو یہاں سے شروع ہوتا جس گھر سے میں گیا ہوں یہ میرا مسئلہ ہے آپ نام آنے میری بات ہاں جہاں جو ہو رہا غلط ہے سارا یہ غلط ہے تو ان کے نام کیوں نہیں لیں گے نام جب جہاں جائیں گے جس لوگ اور قائد کے نام تو بھائی میں تو اس کا پار رہا ہوں اور یہاں پر شہر میں میری پہچان اس شہر سے ہے اس پارٹی سے ہے اس جگہ سے ہے آپ کنفیوز کر رہے ہیں ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ پرانی جدو جہت تھی بیس پچیس سال کی متحدہ اپنے پورے ملک پیغام دے رہے نا تو پھر ایک ہی جماعت جو غلط کر میں تو بیٹر کے آپ مجھے پوچھ رہا ہوں ساری سب کو دعوت دے رہے سب کو آواز لگا رہے آپ کی سیاست کی بیسس ہی سمجھ پڑا رہا محسود بھئی میں تو آپ کو بیسس سمجھانے کے لئے تو یہاں پر آئے نہیں آوام سمجھ رہی ہے محسود بھائی آوام سمجھ رہی ہے اکتیس بھی آوام میں سمجھ مجھ بھی سمجھ رہی ہے اگر تو آپ نے تجزیہ نگار بن رہا ہے میں جواب دے رہا ہوں اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے میں جواب دیتا ہوں آوام اکتیس دنوں کے بعد لاکھوں کی تعداد میں میرے جلسے میں آئی اکتیس دنوں کے بعد جلسہ کی آوام آئی میں نے مرکس کرمنچن کیا آوام آئی ہے ہیدر آباد میں تیس آفیس آوام نے کھول رہے ہیں نو آفیس میرے پو خاص میں آوام نے کھول رہے ہیں بیس ڈسکس میں پنجاب کے آوام گئی آج مانچسٹر میں افتتہ ہوا آفیس آئی برمینگم آوام ہیں میڈل ایس میں آوام ہیں پاکستانی جہاں جہاں رہے ہیں اکتیس دن کی پارٹی اکتیس دن کی پارٹی جلسہ کر رہی ہے اس کے نمبر میں نہیں کہہ رہا آپ نے بی بی سی کو کوٹ کیا تھا ایک معاملے پر میں کہہ رہا ہوں اسی بی بی سی پر آپ جا کے دیکھیں میں مان لیتا ہوں چلے میں مان لیتا ہوں یہ والی بار لیکن مجھ پر روک ایجنٹ کا اعزام منشور کے ساتھ جو سیاست کی وہ غلط تھی جو وہ اپنی کمیلٹی کے لیے اردو بولنے والوں کے لیے حقوق کی بات کر رہے تھے غلط کر رہے تھے آپ کو پورے ملک کے لیے بات کر لیے نہیں آپ دیکھیں 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 آپ 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 نے الفاظ میری باتوں میں براہ مہربانی نہ ڈالیے میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے حقوق کے مینڈیٹ کو لے کر انہوں نے سودہ کر دیا روک ایجنڈ بن گئے وہ وہ لوگوں کو بول لے تو وہ یہ کام کر رہے تھے روک انہوں نے روک اپنے آپ کو سیل کر دیا یہ میں نے بات کی وہ بات جو کر رہے تھے اس بات پہ قائم خود نہیں رہے اب دو باتوں کو پھر ملا اس کو میرے پاس مسئل دل نے بحث نہیں کر سکتا دیکھیں دیکھیں اس کو یہاں پر بیٹھ کے میں آپ کو مطمئن نہیں میرا جو ہے جو ہے جواب آگے آپ کو اب میں اس کے اوپر جو آرگومنٹ کی جو ہے وہ مونڈ میں نہیں ہوں جواب نہیں آیا اچھا میرا سوال تو اس کو پھر لیفٹ کر دیتے جواب کو آپ اس کو بلینک چھوڑ دیں اس جگہ کو مستویٰ کمال کا جواب نہیں آیا سوال پر سوال کا جواب نہیں مگر اپنی لوجک تو سمجھا دیں میں جن کو سمجھا رہا ہوں ان کو میری لوجک سمجھ میں آ رہی میں سب لوگوں کو تو نہیں سمجھا سکتا اگر آپ نہیں سمجھنا چاہیں میں اس تیس منٹ میں کیمرے کے آگے بیٹھ کے ساری بات آپ کو نہیں سمجھا سکتا پاکستان میں دیگر لوگ جو اس ملک میں الہدگی کی تحریک چلا رہے ہیں پاکستان کو نہیں مانتی ہیں آپ ان کو راک ایجنٹ کہتے ہیں مگر ان کے نام نہیں لیتے یار آپ نام بتا ہوں میں سب کے نام لیتا ہوں جو راک ایجنٹ ہیں آپ کو کیوں نہیں پتا جو لوگ راک ہیں محصول میں میرے پاس اس کا سوال نہیں ہے میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے آگے چلے میرے جن کو جو کہہ رہا ہوں جن لوگوں کو میں ایڈرس کر رہا ہوں ان کو جو میں ابھی اس موڈ میں نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ آپ پر کیونکہ الزامات کی بات ہو رہی ہے میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا تھا مگر اب گفتگو آ گئی ہے اس طرف تو آپ پر یہ الزام لگتا ہے گو کہ آپ دسیوں مرتبہ اس کا جواب دے چکے ہیں کہ آپ کو پلانٹ کیا گیا آپ اس کا جواب دیتے رہیں کہ آپ کو پلانٹ نہیں کیا گیا میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ آپ نے کیکی ایف کو رن کیا ایمکی ایم پر منی لانڈرنگ کا الزام لگتا ہے ایمکی ایم کی جتنے بھی پیسے جمع ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا حصہ کیکی ایف سے تو کیکی ایف سے جب یہ پیسے جمع ہوتے تھے تو آپ کے ہاتھ سے بھی باہر گئے ہیں میں کیکی ایف کو جو اس کی سرویسز تھی ہسپیٹل کی ایم بلنسز کی اس کا جو ہے انچارج تھا اس کو رن کرتا تھا تمام فائننسز نہ تو میں کوئی کہیں پہ آکاؤنٹ ہولڈر تھا نہ میں سیکنیچر تھی جو فائننسز ڈیل ہوتی تھی ساری فائننسز جو ہے وہ تاریت میر صاحب اور احمد علی صاحب اور جو لوگ ہیں فائننس کے وہ ڈیل کرتے تھے تو جن کی ویل فیر کے جتنے کام تھے سارے رکشے ہم نے بانٹے ہم نے بڑے بڑے پرائم کیے ہیدر آباد میں میں نے ہسپیٹل بنایا وہاں پر وینٹی لیٹرز لگائے پیٹس کے وینٹی لیٹرز لگائے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو اس بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک جب آپ نازم تھے اس وقت آپ کو اربوں روپے ملے ٹھیکے الالٹ ہو جاتے تھے بیسا آپ کے پاس نہیں آتا تھا مگر ٹھیکے تو آپ کی سکنیچر سکتے ہیں نہیں ڈی سیو کے ڈی سیو ٹھیک الالٹ کرتے ہیں اچھا تو اس میں کبھی پارٹی کی انولومنٹ ہوتی تھی کہ فلاں کو دو اور فلاں کو نہیں دو نہیں تو بلکل ٹھیک کام کیا وہاں پر ایمکیم مستفیٰ کمال نے ہونے نہیں دیا کوئی غلط کام اگر پارٹی مستفیٰ کمال کو ہٹا کے کسی اور کو نازم لگا دیتی لگا دیتی لگا دیتی اس کا مطلب ہے کہ پارٹی اگر غلط کرنا چاہتی تو کر سکتی تھی غلط کرنا چاہتی تو کر سکتی تھی لیکن پارٹی کو پتا تھا مستفیٰ کمال کہ ہوتے وہ غلط کام ہو نہیں سکتا پارٹی مستفیٰ کمال کو تو ہٹا سکتی تھی ہاں ہٹا دیتی تو پارٹی کے لیے مشکل نہیں تھا کہ آپ کو ہٹا دیتی اور اگر کسی قسم کے بدونوانی کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان تھا ہاں وہ شاید کر سکتی تھی اگر آپ کو ہٹا کے کسی اور کو لگا دیتی نہیں کیا ایسا پارٹی تو یہاں پر پارٹی ٹھیک تھی پارٹی کو جو ہے وہ دیفنیٹی اپنا مفاد عزیز تھا نا پارٹی کو جو ہے وہ پارٹی کے نیک نامی ہو رہی تھی نا وہاں پر پارٹی کا لگایا ہوا میر جو ہے وہ شہر کی ترقی کر رہا تھا پارٹی نے دوہزار آٹھ میں الیکشن میں اور بلکہ بھی تو دوہزار تیرہ میں بھی جو ہے وہ دوہزار سولہ میں بھی اسی وقت کے کاموں کو گناہ کر تو الیکشن رڑے ہیں سارے پارٹی جو یوکے میں بھی ہے دبائی میں بھی ہے دنیا کے کئی ممالک میں ہے پاکستان کے شہروں میں ہے مختلف صوبوں میں ہے اس کو فنڈ کون کر رہا ہے لوگ عوام کس ذریعے سے اپنے ذریعے سے اپنے پاکٹ سے وہ بینک اکاونٹ ہے اپنے ذریعے سے اپنے پاکٹ سے لاکے دیتے ہیں نہیں نہیں جہاں پہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اپنے خود آفیس ہم تو ایک کسی ایک کسی کو بھی پیسے نہیں دے رہے ہیں کوئی تو آپ کا حساب کتاب ہوگا پیسے جمع ہوتے ہیں کسی اکاونٹ میں جاتے ہوگی تو اگر لوگ آپ کو ڈونیشن دینا چاہیں اور چاہیں کہ یہ پارٹی جلد سے جلد کیونکہ آپ بڑا اچھا پیغام دے رہے ہیں تو کس طرح سے آپ کو اپروچ کریں دیکھیں میں اگر چاہوں کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کی سپورٹ کر دیکھیں میں آپ کو تو کس طرح سے کریں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ کتنے پیسے آپ جو دینا چاہیں گے پارٹی میں تو تاکہ میں ابھی آپ کے ناموں کے آگے نام کے آگے لکھوں اتنی سمجھانے کے بعد تو تھوڑے پیسے تھوڑے بہت تو جو وہ ڈونیشن آپ کی طرف سے بنتا ہے اس میں اس طرح سے کہ جو لوگ ابھی دنیا بھر میں جہاں جہاں آفیسز کھول رہے ہیں لوگ خود کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں اپنی جگہ لے رہے ہیں قرائے پہ جگہ لے رہے ہیں اور آپ پس میں جو لوگ جڑ رہے ہیں وہ اپنے پاس سے خوشتے کر رہے ہیں پاکستان میں بھی جہاں جہاں آفیسز کھول رہے ہیں اس کا ایک روپے بھی جو ہے ہم سے نہیں جا رہا وہ وہیں کے لوگ ہیں خود ہی انہوں نے اپنی جو ہے آرینجمنٹ کی ہے خود ہی کسی نے اپنی دکان دی ہے کسی نے اپنے گھر کا کمرہ دیا ہے کسی نے اپنا خالی مکان دیا ہے اس طرح کر کے لوگ جو اس کو کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں جہاں تک جو ہے وہ جلسے کی بات ہے جلسہ جب ہمارے پاس ہو رہا تھا جو ہماری اس وقت ہمارا بڑا ایکسپنس کیا تھا جلسہ تھا جلسے میں اس وقت ہمارے پاس جو اکانٹ نہیں کھولا تھا ہم نے جو بزنس کمیونٹی کو اوپن ٹی وی پہ جلسہ ہم نے ان کو دعوت دی کہ ہمارے پاس یہ پرگرام آیا ہے لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ ہمیں پیسے دلس کرنے نہیں ہمیں جو ہے وہ پیسے دیئے اچھا اب تک کتنی ممبرشپ آپ کی ہو چکی ہے لاکھوں میں ہم نے اس کی کانٹنگ ہے لاکھوں میں مصباح بھائی یہ تو لاکھوں میں اب ظاہری سے بات ہے اتنے نمبر ہیں کمپیوٹر میں ایک آخری ڈیٹا تو آپ کے پاس آیا ہوگا اتنے لاکھیں اتنا بڑا کام ہے ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں میں اگر یہ روزانہ بیٹھ کر اپنی ممبرشپ کی کاؤنٹنگ گینے لگوں تو مصطفیٰ کمال کوئی اور کام کرے نہیں مصطفیٰ مجھے ہی سمجھیں اگر آپ کو مصطفیٰ ساری باتیں آج ہی سمجھ نہیں مجھ سے ہی سمجھ نہیں ساری باتیں اتنے ناسمجھ بھی نہیں ہوں ہے نظر نہیں آرہا آپ کے والینٹرز ہیں نظر نہیں آرہے آپ کے ہر طرح کا آپ کے پاس سیٹ اپ موجود ہے نظر نہیں آرہا مت مانو پیری سمپل وارس ای بگ ڈیل کس کس ادارے میں آپ کے اس وقت مصطفیٰ بھی نا مانو نہیں نا ماننے کی بات نہیں نظر آتے ہیں نا نہیں نظر آرہے ڈیلی کی پروگریس نہیں نظر آرہے میں بیسے نہیں کرنا کہا نہیں نظر آرہے مت مانو مد مانو تو ڈیلی کی پروگریس نہیں ہے نیل بٹا نیل ہے اچھا تو پارٹی کی ممبرشپ کتنی ہے کوئی فگر نہیں ہے بس لاکھوں میں لاکھوں میں لاکھوں میں لاکھوں میں اچھا یہ کراچی میں زیادہ ہے ہیدراباد میں زیادہ ہے پنجاب میں زیادہ ہے سندھ میں زیادہ ہے دیفنیلٹی کراچی میں زیادہ ہے ہیدراباد میں ہے سندھ میں ہے پاکستانی جہاں جہاں تو پرسنٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں کتنی اور سندھ میں کتنی نہیں میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے کوئی فگر نہیں ہم نے پرسنٹیج نکالے نہیں ہے تو اب تک کی جو گفتوگو ہے اس میں میں یہ آخذ کر سکتا ہوں کہ متحدہ پر الزامات میڈیا کے ذریعے آئے وہ آپ نے سنے اور ان کو دہرا دیا پارٹی میں جتنے ورکرز ہیں ان کی کوئی تعداد موجود نہیں ہے پارٹی کے ونگ سارے موجود ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ آپ بول رہے نا سارے آپ کو علاؤ ہے سارا جو کلکلو مجھے علاؤ نہیں ہے لوگوں کو بھی تو پتا نہیں نہیں آپ لوگوں کے لئے جو کرنا چاہے کریں کنکلوجن کریں یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور گفتوگو کے سلسلے کو اس بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے مزید بات کرتے ہیں بہت سارے سوال آتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے اگر الطاف حسین صاحب اور وہ چل لوگ جن کے آپ نام لیتے ہیں وہ درمیان میں نہ ہوں تو آپ کی جماعت اور ایم کی ایم ہاتھ ملا سکتی نہیں نہیں ہم تو اپنا ہم نے یہ سوچے نہیں ہیں ہم تو اپنا اپنا پیغام دے رہے ہیں اپنے کاؤس پہ قائم ہیں اپنی بات کر رہے ہیں پھر تو وہ ٹھیک ہے نا اگر وہ لوگ نہیں ہیں اوپر جن کے آپ نام لیتے ہیں یہ تو ہم ہم پریزمشنز پہ اور ازمشنز پہ اگر ہو تو کیا اگر ہوگی تو جب جب ہی آپ تو سب کو جوڑنے بیٹھیں آپ تو پاکستان کے جھنڈے کے نیچے سب کو لانے بیٹھیں میں کہہ رہا ہوں نا ہمیں پریزمشنز پہ ابھی سے آج تو نہیں ہے نا آج کی بات تو رہنا دو جب نہیں ہوں گے تو جب بات کریں اگر ایک میسیج تو جا سکتا ہے نہیں نہیں میسیج چون دوں میں ابھی آپ ٹیبل پہ آنا نہیں چاہتے میسیج چون دیں آپ جو اس کے معنیے کچھ اور لگے نکالیں آپ نے کہا کہ میں نے جواب دے دی کراچی میں دفتر کب کھول رہی کھولیں گے جلدی انشاءاللہ ہماری اپنی اسٹیٹیجی ہے مہینے دو مہینے نہیں نہیں میں کیسے ٹائم بتاؤں کیوں بتاؤں وہ ہماری اسٹیٹیجی ہے اسٹیٹیجی کیسے ہے جب بھی آپ کراچی میں آنفیسز کھولیں گے کیا کسی قسم کے خون خرابے کا خطرہ ہے نہیں ہماری طرف سے بالکل نہیں آپ کی طرف سے نہیں دوسری طرف سے ہے انتظامیاں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز پولس کا پرینجرز کا پاکستان کی لاؤنش پورم ایجنسیز کا حکمت کا کام ہے لوگوں کی جان اور محال کی تحفظ کو کرنا کسی کو قانون ہاتھ میں نہ لینے دینا یہ تو اس وقت بھی تھا جب حقیقی بلی تھی حقیقی جو ہے وہ یہ ڈیفرنٹ کانی ہے لمبی کانی ہے حقیقی جو ہے وہ شہر میں بڑا خون خرابہ ہوا ہاں بلکل وہ اصلہ لے کر آئے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ٹرکوں پر بیٹھ کر آئے تھے انہوں نے گھروں پر قبضہ کیا تھا انہوں نے جو یونٹ آفیسز پر قبضہ کیا تھا انہوں نے سیکٹر آفیسز پر قبضہ کیا تھا لانڈی کورنگی شاہ فیصل ملیر لیاقتباد لائنز ایڈیاز سے جو ہے وہ مائیگریشن ہوئی تھی انیس جون انیس سو بیان ہوئے کو بائیس لوگ مارے گئے تھے علتہ حسین کی تصیروں پر کالک پھیلی گئی تھی نائنز رو پر تالہ لگ گیا تھا اور جو ہے وہ لوگوں کو گھروں سے نکال کر محاصرے کر کے جو ہے ان کی تلاشی لے کر ان کو گرفتار گئے تھے کیا ایسی کچھ سیچویشن ہم نے خدا نہ خواستہ کیونکہ جب آپ آفیسز بنانے جائیں گے جب آپ کرنے جائیں گے تو اس وقت آپ کو پتائے ایمکی ایم کا ووڈ بینک ہے ایمکی ایم ایگزیسٹ کرتی ہے اس شہر بھی تو کسی قسم کی آپ نے حقیقی کی بات کی تو میں نے آپ کو جواب دے دیا آپ نے حقیقی کی سے ملانے کی میں نے آپ کو جواب دے دیا آپ آفیسز بنانے جانے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے سیاست کرنا سب کا حق ہے کیونکہ سنیں سنیں میری بات شہر کے ایمکس کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتی ہے ہاں میں بہت اچھی طریقے سمجھ رہا ہوں میں سب کچھ سمجھ کے یہاں پر آیا ہوں اور تو آپ کے خیال ہے کہ اس ڈر سے مجھے چپ ہو جانا چاہیے آفیس نہیں چاہیے نہیں کھولنے چاہیے سنیں میری بات میں کسی کے آفیس پہ قبضہ تو نہیں کرنے جا رہا میں کسی کے گھر پہ قبضہ کرنے تو نہیں جا رہا میں کسی کے آفیس پہ کسی کے یونٹ سیکٹر آفیس پہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے شہر کی سیاسی ڈائنمکس کو سمجھتے ہیں اور انتظامی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں یہاں علاقے ڈیوائیڈڈ ہیں ہے نہ ایسا ان ڈیوائیڈڈ علاقوں میں اگر ایک پارٹی ایک جگہ پر ہے تو وہ دوسری جگہ پر نہیں اس کی فکر آپ مت کرو اس کی فکر مجھے ہے کیا کیا یہ سٹیٹیگی ہماری ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھائیں مارنے والے سے بڑھائیں اللہ تعالیٰ ممجم مناے گا سب چیزوں اس پہ ایمان ہے میرا سٹیٹیجی بھی ہے ہے الحمدللہ کیا ہے یہ نہیں بتاؤں گا ٹیبل ٹاک ہے نہیں یہ نہیں بتاؤں گا جب بول دیا کہ کیا تو نہیں بتاؤں گا یہ سٹیٹیجی کیسے بتا دوں آپ کو میں ابھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جائیں گے بلکل جائیں گا الحمدللہ تو دیفرینٹلی اس سے پہلے یہ کام آپ کریں گے ٹائم آئے گا نا مسلم بے ٹائم تو پھر اس سے پہلے یہ کام کریں گے ٹائم آئے گا اس کا دیکھ لیں گے ٹائم آئے گا تو پتہ چلے گا آپ کے پوسٹرز لگتے ہیں پھار دی جاتے ہیں جلا دی جاتے ہیں کوئی مسلمہ نہیں کون لوگ ہیں مجھے نہیں پتا کوئی مسلمہ نہیں ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ بلکل پوسٹر بینر کے پھارنے پہ چیزیں کرنے پہ کسی سے علجنا نہیں ہے کسی سے لڑنا نہیں ہے اوام نفینٹ کیوں نہیں کر رہا ہے بھی کوئی بات اوام نفینٹ کر رہا اوامigence ہم نے کہا ہی نہیں کہ پوسٹر بینر پہ یہ تو دل کے معاملات کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو جو وہ ناکامی کے زمرے میں ڈال دیں ابھی آپ نے اپنے اہدے جو ہیں وہ تبدیل کیے ہیں اور باقیدہ ایک حیر کی ترتیب دی ہے تو یہ کوئی الیکشن کے ذریعے ہوا ہے جی الیکشن کے ذریعے ہوا ہے اس کے بغیر تو پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں انلسٹ ہی نہیں ہو سکتی تو یہ الیکشن میں کتنے کتنے ووٹرز سے آپ کی پارٹی کے جب آپ پارٹی بناتے ہیں اس کا طرح کے کار یہ ہے کہ جو آپ کو پاس دس بارہ لوگ ہوتے ہیں انہی کے درمیان جو الیکشن ہوتے ہیں انہی اسی میں سے جو آپ الیکشن کمیشن کے رولز کے ساتھ سے جو آپ جو وہ ایک ایجنٹ بناتے ہیں آپ اس کی مہر بنتی ہے بخیدہ اور جو انیشل دس بارہ پندرہ لوگ تھے بیس لوگ تھے انہی کے اندر یہ الیکشن کے ساتھ آپ اور انیز قائم خانی صاحب خاص طور پر دبائی سے اپنی تمام کشتیاں جلا کر آئیں ہم آگئے ہیں دبائی سے بلکل واپسی کا کوئی رہا تھا بلکل نہیں دوہزار اٹھارہ میں اچھی امی دیں انشاءاللہ تینکیو سو مچ مصفا کمال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی بہت سے سوال کیے کچھ کے جواب براہ راست آئے اور اکثر کے جواب آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ مصفا کمال صاحب نے نہیں دینا چاہے وقت وہ جب آئے گا ہم اس کا انتظار کریں گے کہ ان سوالوں کے بھی جواب آئیں جو ہم بہت عرصے سے چاہتے ہیں کہ مصفا کمال صاحب اور ان کے پارٹی سے وہ جواب آنے چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ